اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ مائکروس آف ورڈ میں ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں باڈی اور ہیڈنگ فونٹس کے لیے اس کو ہم بہت ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے سیٹ کیا جاتا ہے عام طور پر جو ورڈ کے بلٹ ان سٹائل ہوتے ہیں تو جو ہمارے پیراغراف کی باڈی ہوتی ہے اس کے لیے جو سٹائل مختص کیا جاتا ہے اس کا نام ہے نارمل اور ہیڈنگ جو ہوتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس ملٹیپل ہیڈنگ سٹائل ہیں جیسے کہ ہیڈنگ وان ہیڈنگ ٹو ہیڈنگ تھری ہم مختلف ہیڈنگ سٹائل اپنی ہیڈنگ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں تو کسی بھی ورڈ کے ایک ڈاکومنٹ میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک پیراغراف کی باڈی یا ڈاکومنٹ کی باڈی اور ایک اس کے اوپر دی جانے والی ہیڈنگ تو ہماری ویڈیو مطالق ہے باڈی فونٹ اور ہیڈنگ فونٹ کے مطالق کہ ہم کیسے کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کی باڈی کے فونٹ اور ہیڈنگ کے فونٹ تو عام طور پر یہ جو فونٹ ہوتے ہیں باڈی کے لیے اور ہیڈنگ کے لیے یہ ایسوسییٹڈ ہوتے ہیں ڈاکومنٹ تھیم کے ساتھ جو بھی ہم تھیم ڈاکومنٹ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں automatically heading کے لیے بھی ایک خاص font set کر دیا جاتا ہے اور body کے لیے بھی ایک خاص font set کر دیا جاتا ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جو font set کیے جاتے ہیں ان کی properties کو آپ change کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کو theme apply کرتے ہیں تو آپ کی heading کے اوپر اور آپ کی body کے اوپر کچھ styles apply ہوتے ہیں ان styles کو بھی آپ edit کر سکتے ہیں change کر سکتے ہیں تو اب یہ چیز کی کس طرح جاتی ہے اس کو ہم ایک example سے سمجھتے ہیں let's suppose یہاں پہ میں microsoft word میں ایک blank document create کرتا ہوں اور blank document create کرنے کے بعد یہاں پہ ہم ایک random text generate کرتے ہیں اس کے اندر total 10 paragraph ہوں گے اور ہر paragraph 10 lines کا ہوگا اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو اب جو یہ text generate ہوا ہے یہ complete ہماری body text ہے ابھی تک ہم نے اس کے اوپر کوئی heading apply نہیں کی اگر ہم اس heading text کو دیکھیں اس heading sorry اگر اس body کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا style جو ہے وہ یہاں پہ by default normal set کیا گیا ہے اور normal style میں اس کو لکھا گیا ہے اسی طرح اگر میں اس کے اوپر کچھ headings دینا شروع کر دوں جیسے کہ یہ ہے ہمارا chapter number one یہ chapter one ہے اور let's suppose chapter one یہاں پہ آکے ختم ہو جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے chapter number two اور chapter two کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آکے chapter two ختم ہوتا ہے اور یہاں پہ آ جاتا ہے chapter number three اور آخر میں یہ ہمارے پاس total 3 chapters ہیں اب اگر میں اس کے design section میں جاتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو کچھ themes نظر آ رہی ہیں by default office theme apply کی گئی ہے لیکن اگر میں یہاں سے کوئی اور theme apply کرتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ میں نے ایک organic theme کو یہاں پہ میں نے select کیا ہے theme select کرنے کے بعد پھر میرے پاس یہاں پہ ایک style کا حوالے سے یہاں پہ کچھ مجھے themes دی گئی ہیں جسے کسی بھی ایک کو میں select کر سکتا ہوں ایسے کہ اگر میں یہاں پہ اس کو mini malis کے نام سے theme ہے اس کو اگر میں یہاں پہ select کرتا ہوں تو اب یہ پوری document کو ایک body font کے طور پہ لے رہا ہے جبکہ اس نے ہماری chapter one کو بھی body ہی consider کیا ہوا ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ home پہ جا کے جو chapter one ہے اس کو ہم نے یہاں پہ نام دینا ہے heading one کا اب دیکھیں heading one کا جو style یہاں پہ set کیا گیا ہے وہ theme پہ dependent ہے اسی طرح جو ہم نے یہاں پہ chapter two رکھا تھا chapter three اس کو بھی ہم یہاں پہ style دیتے ہیں heading one کا اور جو chapter two ہم نے یہاں پہ رکھا تھا اس کو بھی ہم یہاں پہ نام دیتے ہیں heading one کا تو body font اور heading font یہ depend کسی اس کے اوپر کرتا ہے theme کے اوپر depend کرتا ہے اب اگر آپ دیکھیں میں واپس جاتا ہوں design پہ اور اس کی theme ہم change کر کے slice کر دیتے ہیں تو دیکھیں overall ہمارا heading font بھی change ہوا اور ہمارا body font بھی change ہوا اسی طرح اگر ہمارے پاس اور کچھ themes ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا heading font different ہے اور body font بھی different ہے تو heading اور body font depend کرتے ہیں ہماری theme کے اوپر لیکن ہم اس چیز کو set کر سکتے ہیں ہم اپنے font جو ہیں ان کو ہم customize کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے design پہ جانا ہے font پہ جانا ہے اور پھر یہاں پہ آپ کو option نظر آئے گا customize font کا یہاں پہ آپ جاتیں تو یہاں پہ جا کے آپ heading اور body کے لیے خاص font select کر سکتے ہیں کہ اس current theme میں اس وقت heading کے لیے impact font کو select کیا گیا لیکن مجھے یہ پسند نہیں آرہا تو میں یہاں پہ اس کو let's suppose اس سے change کر دیتا ہوں اس سے اور جو body font ہے اس کو بھی ہم یہاں پہ change کرتے ہیں font light empty light ان fonts کے بارے ہم آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ exam point view سے بڑا important ہے exam میں آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ heading کو ایک خاص font میں set کیجئے یا body کو ایک خاص font میں set کیجئے تو آپ نے custom fonts خود سے یہاں پہ determine کر سکتے ہیں Latin text وہ ہے جو کہ ہم لکھتے ہیں complex script کے اوپر ہم فیلال بات نہیں گئے رہے یہ دوسری languages کے لیے ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے جو custom font ابھی define کیا ہے اس کو آپ یہاں پہ اس کا نام رکھ سکتے ہیں my best یا my font 2020 کے نام سے اس کو میں save کر دیتا ہوں اب یہ save ہو جو اب آپ نے دیکھا کہ theme ہماری وہی برقرار ہے theme کو ہم نے change نہیں کیا theme ہم نے وہی رکھی ہوئی ہے جو کہ ہم نے پہلے رکھی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد جو ہم نے font ہے ان کو ہم نے change کر دیا جو chapter جو ہمارے پاس آ رہے تھے اس کو ہم نے different font set کیا اور جو body ہے اس کے لیے ہم نے یہاں پہ different font یہاں پہ رکھ دیا ہے تو اس طرح سے آپ ہمارے customized font کو select کر سکتے ہیں اب جیسے یہاں پہ میں آؤں گا تو یہاں پہ دیکھیں آپ نے ابھی جو font بنائے وہ لکھا واہا آپ کو آ رہا ہے my font 2020 اس کو ہم اگر میں ایک نیو document میں جاتا ہوں اور ایک نیو document میں ہم یہاں پہ ایک random text generate کرتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے پاس یہ ہے let's suppose topic 1 اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں style ہم اس کا set کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے heading 1 ہے اور یہ ہمارا body text ہے تو design میں جا کے اگر میں font میں جاتا ہوں اور font میں apply کر دیتا ہوں یہ والا 2021 جو کہ ابھی ہم نے بنایا تھا آپ نے دیکھا کہ ہمارا heading style بھی change ہو گیا اور اس کے ساتھ جو body style تھا وہ بھی ہمارا اس کے according set ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ set کر سکتے ہیں body and font body and heading fonts کو separately تو آج کس ویڈیو میں میں نے سیکھا کہ ہم plus body اور plus heading fonts ان دونوں کو کیسے set کر سکتے ہیں اپنے document میں اور customize کر سکتے ہیں